موسیقی موشی بدحالی، سہولیات سے محرومی، استحصال، بیروزگاری، قربت اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم جیسے مسائل کے باعث موسیقی نفسیاتی نشونومہ نہیں ہو پاتی، جس کو ہم کہتے ہیں نا بچوں کے حقوق یا چائلڈ رائٹس وہ وائلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ کچھ بھی اپنی مرضی امپلیمنٹ نہیں کر سکتی، ایون وہ اپنی مرضی سے کھانا نہیں کھا سکتی مطلب جس وقت اسے بھوک لگی ہے اس وقت کھانا نہیں کھا سکتی جب تک سب لوگ کھانا نہیں کھا لیں گے اسے کھانا نہیں ملے گا ستر فیصد آدادی جو ہے وہ گاؤں میں تمہیں معلوم ہے وہ مائگریٹ کر کے یہاں آتے ہیں یہاں جو قرض لیا جاتا ہے کسان یا چھوٹے چارے جو قرض لیتے ہیں نا اس قرض کی ادائیگی ان کے لئے اتنی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سود درسود 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 اور وہ پانچ روپے کا قرض پانچ کروڑ میں بھی پورا نہیں ہو پاتا اس کے بعد کیا ہوتا بل آخر وہ ان میں سے کسی کو اپنا غلام بنا لیتا ہے یعنی غلام میں لفظ غلام بول رہی ہوں میں ملازم نہیں کر رہی ہوں ان دونوں میں بہت بہت فرق ہے ملازم صرف ملازم ہوا کرتا ہے جس کام کے لئے تم نے اسے رکھا ہے نا وہی کام وہ کرے گا لیکن غلام غلام ہوتا ہے آپ جو کہیں گے وہ اسے کرنا پڑے گا تو ان کی بچیوں کو ان کی لڑکیوں کو پھر وہ غلام بنا کر رکھتے ہیں اس سلسلے میں یہ امیر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والے بچوں خاص طور پر بچیوں کے حالات سب سے برے ہیں جن پر تشدد کے واقعات آئے روز منظر عام پر آتے ہیں ایک ٹھیکے دار اپنے گاؤں اپنے علاقے کی بچیوں کو لا کر ٹھیکے کے سسٹم کے تیعت لم سم پیسے تیع کر کے مالکان کے سپورٹ کر دیتے ہیں کہ رکھیں بہت سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کی طرح ان کو رکھتے ہیں اور ان کو اپنی بیٹیوں کی طرح پالتے ہیں لیکن ایسا بھی دیکھا گیا کہ پھر ان بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی کام نہ کرنے پر کیونکہ ان کے لیے ایک بلک ایماؤنٹ آرریڈی پیڈ ہو چکا ہوتا ہے اور پھر ان کے ساتھ کچھ واقعے ریپورٹ بھی ہوئے لیکن اس میں آپ اس طرح سے اندازہ لگائیں کہ ہماری عدلیہ اور ہماری پولیس اس نے فوری طور پر ایکشن لیا ہے اور وہ کتنا بڑا آدمی بھی کیوں نہ ہو اس کے خلاف کاراوائی ہوئی ہے اور انہیں سزائیں بھی ملی ہیں جو آن ریکارڈ ہیں معصوم بچی جب حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلتی ہے تو یقیناً یہ دن ان کے ہسنے کھیلنے کے ہوتے ہیں مگر وہ اپنے گھر کا چولہ جلانے کی خاطر کسی اور کے گھر کا چولہ جلا رہی ہوتی ہے نو سال کے ابھی جو پہلی ہے گی نا دو مہینے ہو جائیں گے دو ہزار بھی دیتے ہیں اور راشن پھن بھی دیتے ہیں سی پہارا پر تیچر آتی ہے پڑھانے کے لیے نا شانز اور مارو کو تو مجھے بھی پڑھاتی ہے جب جو بھی اس کو پیار گرتے ہیں مجھے بھی وہی دیتے ہیں وہ بلتے ہیں تو وہ کھا رہ تو تو مجھے بھی بلتے ہیں آکے تم ہمارے ساتھ کھالو میں جو جاتی تھیں نا اے نہیں کام کرتی تھی ایک گھر پہ ہی رکتی تھی پھر گھر پہ کوئی نہیں ہوتا تھا پھر ایدھر آجاتی ہے پھر ایدھر روک جاتی ہے پھر سو میں بھی کام پہ گھر چلی جاتی ہوں ہی دیتے ہیں بہر کام پہ گھر چلی جاتی ہوں تو بندہ نکلتا ہے نا بندہ نکلتا ہے نا ادھر کام کوئی نہیں تھا 6 μαشآ اللہ بچے تھے نہیں ہوتا تھا اوہจارہ پھر میں کہ چلو میاں کچھ کرے گا کچھ میں کروں گے پھر بچے تو بڑے ہو جائیں گے ہماری یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ان کو اس طرح سے کہ نہیں جی اس پلیٹ کو ہاتھ مت لگانا اس پر گلاس میں فانے نہیں پینے ایسا نہیں ہے کیونکہ دیکھیں وہ بھی بچیاں ہیں اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو چیک کریں کہ انہوں نے ماؤتواش کیا نہیں کیا وہ نہائیں نہیں نہائیں انہوں نے ساف سو 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 پہنے نہیں پہنے تو یہ تو ہماری جو ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں ہم ان کو بھی اسی طرح رکھتے ایمپلائیمنٹ آف چلڑن ایکٹ نائنٹین نائنٹی ون اور ایمپلائیمنٹ آف چلڑن رولز نائنٹین نائنٹی فائی جیسے ایکس بچوں کے حالات اور معاملات کو ذابطہ اخلاق میں لاتے ہیں مگر ہمارے ہاں ان قوانین پر عمل درامت نہیں ہوتا کانسٹویشن آف پاکستان آٹی کا لائیوین یہ تو آل آور دی پاکستان ہماری انپلیمنٹ ہے اسی کی روشنی میں سنگ گورنمنٹ نے بھی بنایا ٹوٹھاؤنٹین میں وہ بھی ابھی تک انٹیک ہے اور اس کے تحت ہماری آتھورٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہیں مختلع شعبت میں اس کو اتنی واسپاور ہے کہ کہیں پر بھی جا کے کسی جگہ پر بھی جا کے وہ اس کو اوپر کاروائی کر سکتی ہیں اور اس قانون کو لاغو کروا سکتی ہیں ایم نیسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ کے مطابق 35 فیصد خریلو ملازمین جن میں چھوٹے بچے شامل ہیں تشدد کا نشانہ بنتے ہیں تو یہ بات تو معلوم ہے مجھے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے مطلب جسمانی طور پر مطلب میس یوز ہو رہا ہوتا ہے استحصال بھی ہو رہا ہوتا ہے اور مطلب ان لڑکیوں کی جو معصومیت ہے اس سے کھیلا جا رہا ہوتا ہے یہ ہے مطلب آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے اس فیکٹ کو اچھا اب اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں ہمارے ہاں کا جو ایسا طبقہ ہے جو کہ مطلب انڈر پریولیجڈ ہے اور غریب ہیں جو ماں باپ مطلب ان کی ہمیں ایک تو کانسلنگ کی ضرورت ہے ان کو تھوڑا سا سمجھانے باتانے کی ضرورت ہے وہ لوگ کتنے پیسوں کے لئے اپنی بیٹیوں کو مطلب دوسرے گھروں میں چھوڑ دیتے ہیں بہت کم اپنے گھر میں کام کرنے میں اور کہیں اور مجبوری کے تحت کام کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنے گھر میں خوشی سے کام کر رہے ہوتے ہیں جبکہ کسی اور کے گھر میں آپ مجبوری سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ جس آپ مجبوری کے تحت اگر کسی سے کام کروا رہے ہیں تو اس کا استحصال نہ کیا جائے یا اس کی عزت کو مجرور نہ کیا جائے بلکہ اسی درہ اس کو یہ احساس دلائے جائے کہ وہ اپنے گھر میں کام کر رہے ہیں تاکہ وہ خوشی کے ساتھ کام کرے میں بس یہ سنا ہے جو کام لڑکی کہتی نا اس کو مارتے ہیں ابھی تو آئے ہیں نام دو مینے تو ہو گئے ابھی آئے ہیں اگر جب جانا ہوگا تو اب بولوگی نا بولتے ہیں کہ جانا ہے گھومنے دل کرتے ہیں جو کہوں جانا ہے تو بولتے ہیں صحیح ہے ذرا سی غفلت ذرا سی اس سے کوئی تو اہی ہو گئی ایک پریس ٹوڑ گئی یا ایک برطان گر گیا تو اس کی جاگہ اس کو چاٹے بھی پڑھتے ہیں اس کے معاہین لے کہ تنخہ کٹ لی جاتی ہے آپ کو میں بتاؤں ایسے ایسی واقعات میرے سامنے آتی ہوں مجھے بتاتی ہیں آپ کی بچاریاں بچیاں کہ کیونکہ میں ان کی ٹیچ میں رہتی ہوں میرا مطلب ایک تجسس کہلے یا مجھے کچھ ہے ایک انسیت سی ہے کہ میں ضرور ان کی گہرائی میں جاتی ہوں پوچھتی ہوں تو اکثر مجھے اپنے رکھ رہے آکھیں سناتی ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو پلیٹ ٹوڑ گئے پورت ماں کی تنخہ روک لی گئے پاکستان کا وہ متوسط طبقہ جو بے روزکاری کے باعث اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا وہ اپنے بچوں کو باسر افراد کے ہاتھوں فروغ کر دیتے ہیں تیبہ سمیت اس سے قبل ایک درجن کیسز اسلام آباد اور نہور میں رونما ہو چکے ہیں جو پھینک رہے ہوتے ہیں با رہے چماتے لگا رہے ہوتے ہیں جو چلی جاؤ تمہیں کام نہیں آتا جو نکل جاؤ ہمارے گھر سے کیسے آگئے ہو دوکھ تو ہر بندے کو ہوتا ہے جو ہر کوئی گھر بیٹھ کے کھاتا ہے ہم بھی گھر بیٹھ کے کھائیں کچھ واقعات ایسے رپورٹ ہوئیں جس میں تشدود کیا گیا جلا دیا گیا یا وہ ہوا اس کو آپ اس طرح سے بھی سمجھیں کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ ایک ملازمہ اور وہ ذر خرید ملازمہ ہے جس کا لمسما آپ نے دیا ہوا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ ویسا سلوک کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کام نہیں کر رہی ہے یا سیکھ نہیں رہی ہے تو آپ اسے تھوڑا سا اسے ہارش بھی ہو رہے ہیں اسے مار بھی رہے ہیں اس پر پھر وہ رپورٹنگ بھی ہوئی ہے کہیں وہ تشدود زیادہ ہو گیا یا حد سے زیادہ ہو گیا تو ان کے خلاف پھر کاراوائیاں بھی ہوئی ہیں کل لوگوں کے نام سارے فہرست ہیں اس کے اندر کونسے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں بے خاص سے عام لوگ اتنا کرتے بھی نہیں ہیں اسے انسیکیورٹی کہلو وہ اتنے انسیکیور ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دکھانا چاہتے ہیں جو ہمیں شکایات موصول ہوتی ہیں وہ ان گھرانوں سے موصول ہوتی ہیں جو یا تو کافی اثر و رسوق رکھتے ہیں اور مالدار بھی اچھے خاص ہیں اور جن کا اثر و رسوق بھی ہے وہ یہ حرکت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کون ہے میں پوچھنے والا ہے جو چاہے ہم کرنے ہمیں پوچھنے والا کون ہے وہ اتارے بھی قصوروار ہیں جو بچوں کے نام پر سالانہ لاکھوں روپے فنڈز وصول کرتے ہیں مگر ان کو تحفظ نہیں دیتے وہاں پر فنڈز ریلیس کیے جاتے ہیں ہمیں وہاں اپروچ کرنا چاہیے اپنی فیننیشن نیڈز کے حوالے سے بجائے ہم یہ کرنے یہ بچیاں مستقبل میں ماں بہن بیوی اور بیٹی کی صورت میں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہیں ان کی بہتر تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ایک ماں پر ہی نہیں موشرے پر بھی عائد ہوتی ہے جیسے کچھ بچے کام کر رہے ہیں جیسے میں کر رہی ہوں اس کی مالک کے بولوں گی جیسے مجھے سنبھال رہے ہیں ویسے بھی اس کو بھی سنبھال رہے ہیں اور جو آپ خود کھاتے ہیں اس کو بھی کھلائیں اگر آپ حسن سلوک کریں اخلاق کے ساتھ پیش آئیں جو خود کھا رہے ہیں وہ بچوں کو بھی کھلائیں جیسا خود پہنا رہے ہیں پہن رہے ہیں بیائن ہی اگر ویسا نہیں ہے تو کم از کم ایک جوڑا اس کے لیے لے لیں آپ کے پیسوں میں کوئی کم ہی نہیں آئے گی ماشرے کی جو کریکٹر بیلڈنگ ہے اس کی ضرورت ہے سزا جو ہے وہ پرمننٹ سلوشن نہیں ہے سزا جو ہے وہ سیمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جیسے جیسے آگئی ہیں اور شعور پیدا ہوگا لوگوں میں تو یہ ختم ہوتی جائیں گے کم سن گھریلو ملازمہ کی صورت میں موجود اس بچی میں اپنے بچوں کو تلاش کریں اس کے بھی ارمان ہیں اس کی بھی خواہشات ہیں یہ وہ گڑیا ہے جو بے جان نہیں احساس رکھتی ہے آگے دیکھئے کیا آپ کو معلوم ہے ہری اور تازہ سبزیوں کے نام پر آپ کیا کھا رہے ہیں ہم جس ملک پر رہتے ہیں وہاں سب سے پہلا آپشنی کیمیکل اسپریے کرنا ہوتا ہے ہمارا فارمر اتنا ایجوکیٹڈ ہے نہیں اگر آپ کے پاس تین یا چار گھنٹے بھی سورج آجاتا ہے تو آپ سبزیاں ہوگا سکتے ہیں تازہ سبزیوں کی زہریلی حقیقت آخر کہانی کیا ہے؟ ایک انکشاف یہ ہوا ہے کہ کراچی سمیت ملک بھر میں سبزیوں کی کاش کے لیے ایسا آلودہ پانی استعمال ہو رہا ہے جس میں زہریلی دھاتوں کے اثرات موجود ہیں اور جو انسان میں موزی بیماریوں کا سبب بن رہی ہے پہلے تو لوگوں کو یہ بتائی ہو کھا کیا رہے ہیں کیونکہ ہم جس ملک پر رہتے ہیں وہاں سب سے پہلا آپشنی کیمیکل اسپریے کرنا ہوتا ہے جبکہ محضر دنیا میں لاس آپشن ہوتا ہے اور جب ہم کسی کراپ کو دیکھتے ہیں تو کبیسی دس سپیور ہیں کبیسی دارہ ہو رہے ہیں تو یہ وہ کمیکل ہیں جو آپ جب کھاتے ہیں تو پھر وہ جس میں جاہمد ایکسیٹ نہیں ہوتا ہے خارج نہیں ہوتا ہے وہ جمع ہوتے ہیں جب ایک لیوی سے ایک لیوی سے مخصوص لیوی سے بہتے ہیں تو پھر وہ اس کے باتے ہیں کڈنی فیلیر، لیور کانسر، کارڈی اکریس بہت سارے پیشنٹ ہیں جب مستقل کڈنی پیشنٹ ہیں ہمارے پاس لیور پرابلمز آ رہی ہیں یہ سب اسی وجہ سے کہ ہم ان کیمیکل یوزائر ہے وہ اسپری ابھی جو ہم فیلڈ داروں وغیرے میں دیکھ کے آئے تو اس میں تو اتنا اس قدر اسپری کیا ہوا تھا کہ لیو ان کے سفید ہو رہے تھے اس قدر اسپری کیا ہوا تھا تو وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے چیز آ رہی ہے اور ہم یوز کر رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی ایکٹیوٹی بھی ہیں زراد کا مقصد اصل میں بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے غزائی ضروریت کا احتمام کرنا ہے مگر قابل زراد زمینے اس وقت دنیا کی تیزی سے اضافہ ہوتی آبادی کی ضروریت پوری کرنے میں ناکام ہے دنیا کو چھوڑ کے صرف پاکستان کو لے لیں ٹھیک ہے تو ریسنٹ تاریخ میں کیا کیا بڑے واقعات ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھئے کہ دو ہزار دس میں جو فلڈ آئے تھے اس میں کتنے گاؤں اور دیہار اور شہر وہ پانی کے نیچے آگئے تھے ٹھیک ہے اسی طرح سے پھر وہی سلاب جو ہے وہ دو ہزار گیارہ میں دوبارہ ریپیٹ ہوا اور سندھ میں اس وقت زادہ رہا تھا ٹھیک ہے اور یہ اس لئے ہوا تھا کہ افغانستان اور سرحد اور پنجاب ان علاقوں میں اچانک اتنی بارش ہو گئی جو کہ کئی مہینوں میں ہوتی ہے ایک ہی ہفتے میں ہو گئی اسی طرح سے ہم نے دیکھا تین سال پہلے ہزار سے زیادہ لوگ مر گئے تھے ہیٹ ویپ کے اندر تو یہ والے اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ ڈائریکٹلی کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ ہیں کہ دنیا کا اوورال ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے کسی کے پاس ہنڈرڈ اکرز زمین ہے تو وہ ٹین اکرز یا ٹوینٹی اکرز جو ہے وہ سو کر رہا ہوتا ہے اس میں کوئی کراپس لگا رہا تھا باقی اس کی زمینیں کھالی ہوتی ہیں سبزیوں کا لگانے والا کیمیکل انجیکشن ہو یا زہریلی خات یا پھر کیڑے مار عدویات یہ سب انسانی جسم اور دماغ کے لیے نقصان دے ہیں انیس سے بیس پرسنٹ ہمارا جی ڈی بی میں کنٹریبیشن بھی ہے اگری کلچر کا مینیجمنٹ کا پرابلم ہے لیک آف اویرنیس ہے فارمرز کے اندر ہمارا فارمر اتنا ایجوکیٹڈ ہے نہیں گورنمنٹ خصوصی طور پر اس کے توجہ دے اس میں اویرنیس کریٹ کرے جو انپوٹس ہیں ہمارے لیے نقصان دیں اگر ان کے صحیح استعمال بتا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں پروڈکشن بھی بڑھ سکتی ہے اور یہ دوسرے مسائل ہیں زہروں وغیرہ کے ان سے بھی ان پر بھی قابو پائے جا سکتا ہے ماہیدین غزائیت کا کہنا ہے کہ کچن گارڈننگ زہریلی سبزیوں سے بچنے کا آسان طریقہ ہے گھریلو سطح پر چھوٹے موٹے گملوں میں مختلف اقسام کی سبزیاں اگا کر کھانے کی مد میں ہونے والے اخراجات بھی کنٹرول ہوتے ہیں اور گھر کی فضا بھی صاف ہو سکتی ہے یہ ٹیمارٹر کی پنیری ہے اور اس میں جو یہ چھوٹے والے ہیں یہ سلاک کی پنیری ہے ٹھیک ہے اب یہ ٹرانسفر کے لئے تیار ہیں ان کو بڑے کنٹینر میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا اور چند ہفتوں میں اس میں پھول اور پھر ٹیمارٹر لگنے شروع ہو جائیں گے سلاک جو ہے یہ تقریباً دو مہینے میں تیار ہو جائے گا کچن گارڈنگ میں آپ سب سے پہلے جب کسی سبزی کا انتخاب کرتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنا موسم کو دیکھیں کہ کونسے موسم کی کونسے سبزی اور کس سیزن میں اس کو لگانا چاہیے تو میں نے یہ بیڈنگ سسٹم پر اس سے یہ ہوتا ہے کہ پنیری جو ہم لگاتے ہیں کسی گھملے میں یا کسی چیز میں تو اس میں ہمارا خرچہ آتا ہے مجھے کسی نے تھائیلنڈ کی ایملی دی تھی میچھی ایملی جو بڑی مشہور ہوتی ہے اس کے بھی بیج میں نے یہاں پر لگا کے ٹرائے کیے تھے کہ وہ ہوتے نہیں ہوتے تو وہ بھی میں نے بیڈنگ پر لگائی تھی یہ وہ ایملی جو ہے کچھ ہم نے شفٹ کی ہے وہاں پہ ملیر ندی کے اردگرد چھہ سو اکر سبزیوں کے کھیت فیکٹریوں کے فضلے سے سیراب کی جاتی ہیں جن کے باعث مختلف محلک امراض پھیلنے لگے پیرے ہوتے تھی کھار ابھی ہوگی ہے یوریا یوریا نے کھانا خراب کیا ہوا ہے اس کا اور کچھ نہیں ہے جو پسل تین مہینے چھ مہینے میں سال میں ایک مرتبہ آتی تھی وہ سال کے بارہ مہینے چلتی ہے وہ پسل ہم تو اللہ کے بھروسے پہ کھاتے ہیں پھر ڈاکٹروں کو دیتے ہیں جا کے ڈاکٹر کہتے ہیں سبزیاں کو اچھی طریقے سے دھو پانی ہوئے گا تو دھوئیں گے نا پانی کے تیم پر لائٹ گئے گندے پانی سے سبزی تیار ہوتا ہے اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے وہ گندگی ہے دو تین دن کے بعد یہاں آتی ہے پھرش تھوڑی آتی ہے یہ آنکھوں کا یہ دوسرے ملک ہے چینہ کا بھی نہیں پاکستان کا بھی نہیں یہ ایک سے اور ملک ہے ہم خود تو نہیں ہوگا رہے نا اس کو آگے سے آ رہا ہے اب وہ گٹر ڈال رہے ہیں یا ساف پانی ڈال رہے ہیں ہم کو پینے کا نہیں مل رہا ہے ساف پانی ہم کیا جانے جو پسل اگا تو اس کو پتہ ہوگا صحیح ہے نا جو گندہ چیز ہوتی ہے وہ ہم الگ کر دیتے ہیں اسے اچھی چیز ہم آگے لگا لیتے ہیں بہل سن 2013 میں بھی زہریلی سبزیوں کا معاملہ سامنے آیا تھا جس پر کاروائی کر کے حکام نے تمام زہریلی سبزیاں اکھار دی تھی لانڈی کو رنگی میں پل کے نیچے جو گرر کا پانی یوز کر رہے ہیں اچھا جب بھی کسی وہ موقع ملتا ہے وہ کھے دکار کے پھیک دے تو بھی بس لیتے ہیں تو اصل اس کا عراج تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کچھ مدد کر رہے ہیں ان کی وہاں ٹیٹمنٹ پرانٹ لگا ہے پوری دنیا میں جو بھی سیوریج وارٹر ہے اسے ریسیکل کر کے یوز کرتے ہیں ہمارے یہاں اس کو ایسے یوز کر لیتے ہیں ریسیکل کرنے کی ذہمت نہیں کرتے ہیں یہ سب یوزی بل ہو سکتا ہے اس ٹیٹمنٹ سے سارے اس میں ٹاکسن نکل جائیں گے جو جراسی میں مر جائیں گے یوز ہو سکتا ہے آپ سوڑی انویسمنٹ کر رہے ہیں تو پانی ٹریٹ کر کے دیں تو یہی سبزی آپ کے لیسیت مند ہو جائے گی کسیرال منزلہ امارتوں میں کچن گارڈننگ کیسے ممکن ہے ماہیرین اس کا حل بتا رہی ہیں پودے لگا سکتے ہیں سب سے پہلے ہی دیکھیں گے کہ سورج کی ڈائریکشن کیا ہے کیونکہ پودوں کو گروہ کرنے کیلئے فوتو سنتیسس اس کے لیے سورج کا ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے کم از کم اگر آپ کے پاس تین یا چار گھنٹے بھی سورج آجاتا ہے تو آپ سبزیاں ہوگا سکتے ہیں گھر میں لگانے کا تو میرے نزدیک یہ ہے کہ پیسٹی سائیڈ زیرو کوئی استعمال نہیں ہونا چاہیے دوسری بات رہی کھادوں کے استعمال کی کھادوں کے استعمال میں یہ ہے کہ کیمیکل فرٹیلائزر کو استعمال نہ کریں جو عام طور پر بازار میں دستیاب ہیں یہ گوبر کی کھاد کو آپ استعمال کریں فروٹ ویجیٹیبلز کے چھلکے جتنے بھی ہوتے ہیں میں زائر نہیں کرتی اسے میں جمع کر لیتی ہوں اور وہ میں پھر لے کر آکر یہاں ڈالتی ہوں اس کے اوپر اگر ہم یہ روزانہ ڈالیں اور تھوڑی سی مٹی اس پر ڈال دیں اور گیلہ کر دیں تو یہ ہماری بہترین کھاد بن جاتی ہے اور یہ وہ کھاد ہے کہ جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنی سوکھی سی اگر ایسی خراب بھی مٹی ہے اس میں ہم اس کا کمپوز جگہ یوز کرتے ہیں تو وہ کافی اس کو ہورڈ کرتا ہے جتنا دھنیا پودینہ مرچے ہیں ٹیماتر عام سبزی ہیں یا لوکیٹ ریلہ ٹائپ کچیز ہیں یہ آرام سے لگا جا سکتی ہیں مفاد پرس افراد زہریلی سبزیوں کی آڑ میں جو دہشت گردی پھیلا کر انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں کیا ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے؟ ان کا بنیادی مقصد صرف پروڈکشن ہے انہیں پیدا بار سے غرض ہے انہیں ہماری آپ کی صحت سے کوئی غرض نہیں ہے اپنے اور اپنے کمبے کی صحت کے خاطر تھوڑا سا وقت نکالیے گھریلی سطح پر سبزیوں کی کاشت کا احتمام کیجئے تھوڑی سی محنت خود آپ کو بھی چاکو چوبند رکھے گی اور آلودگی سے پاگ محول بھی فرام کرے گی